ایسی کوئی منجل نہیں ایسی کوئی منجل نہیں جہاں تک پہنچنے کا راستہ نہ ہو اشکار مطرو رادی رادی شواگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈی ایمار راسی فلم مطرو آزم بات کرنے جا رہے ہیں تولارہ شیوہ لوگ کی تولارہ شیوہ لوگ کا سترہ دشمبر دن کیشہ رہنے والا ہے انہیں آنے والے شامع میں کن کے چیزوں سے شاہدار رہنا ہوگا اور تولارہ شیوہ لوگوں کو آنے والے شامع میں وہ کون کونسی بڑی کشکبری ملے والی ہے مطرو آج ہم اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تولارہ شیوہ لوگوں کا پریوارک جیون کیسا رہے گا ان کا وزنس ویپار کیسا چلے گا ان کا پریم سنبند کیسا رہے گا اور ان کا شواست کیسا رہے گا مطرو آج ہم اس ویڈیو میں ہم آج کا زمپور راسی فل بتائیں گے مطرو آپ کی بھی تولارہ شیوہ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں مطرو آج کا دن شکروبار ہے سرشیتی ماتا کا دن ہے سرشیتی ماتا کی پوجہ ارچام کریں مطرو اور کمنٹ میں جے سرشیتی ماتا لکھیں سرشیتی ماتا آپ شبی کی شبی منکامنا پوری کریں گے مطرو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مطرو اب بات کرتے ہیں آج کی چاڑک کی نتگیان کی بارے میں آج چاڑک کی جی کہتے ہیں جس پریوار میں یوگسترییاں ہوتی ہیں وہ پریوار کل سفلتاؤں کو اس پرس کرتا ہے اور استریوں کو پریوار کی پرتھم اکائی مانتے ہوئے چاڑک کی جی کا ماننا تھا کہ سماج کی دشاہ شدارنے اور دشاہ دینے میں محلاؤں کی اہم بھومکہ ہوتی ہے چاڑک کی جی کا سماج میں بہت کوئی سوچمتہ سے ادن کیا تھا کہ چاڑک کی جی اپنی چاڑک کی نتگی میں محلاؤں کے لئے کافی کچھ لکھا بھی ہے چاڑک کی جی کی مانے تو محلاؤں میں پرتھوہ کا کارب کو سلطہ پور وقت کیا ہے اور اس لئے محلاؤں کے گڑوں کو بکاز لے کر صدیو گمبیر رہنا چاہیے اور محلاؤں کی معاملے میں ان واتوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے چاڑک کی جی کے انسا جس سماج میں محلاؤں کا شامان پردان نہیں کیا جاتا وہے سماج پرگتی شیل نہیں ہوتا گھر اور پریوار کے ساتھ ساتھ محلاؤں کے نیڑے میں اہم بھوم کا نوانی چاہیے اور اس لئے گھر کے اہم فیصلے میں محلاؤں کی بھی باگتاری شنیچت ہونی چاہیے جس گھر میں محلاؤں کی چھوٹی بڑی باتوں کا بھی سامل کیا جاتا ہے ان کے بیچاروں کو اپنائے جاتا ہے وہے پریوار کل سلطہ تقل ترقی کو اس پرس کرتا ہے یہی تھا آج کی جاڑے کے نتی کا گیان پشن دائیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اب بات کرتے ہیں آج کے باچانگ کی بارے میں چانگ شترے دشمبر دن چلاہا ہی شکر بارت تھی چل رہی ہے چتر تھی نہ چتر چلاہا ہی بھاری نیری تو چلاہا ہی ہی من تو پچھ چلاہا ہی شکر پچھ آج شوری ادھے ہوگا سات بج کا سترہ منٹ پر آج کا سمجھ سوڑ سب سمجھ دس بج بارے بچ کا چھتیس منٹ تک آج کا سب سمجھ بارے بچ کر اٹھالیس منٹ سے ایک بچ کر چار منٹ تک آج طولہ رشی والے لوگوں کی بھاگشالی شنکیہ چار ہے اور بھاگشالی دشاہ پورو ہے اور بھاگشالی رنگ گلابی ہے مطرو آپ بات کرتے ہیں آج کے سمپٹ راشی وال کے بارے میں راشی آج طولہ رشی والے لوگوں کو آج کا دن صرف لا بھی ہی لاو درشائے گا اور بیک بیع پار میں بکری بڑھے گی شارہ دن بیس تو میں بیتے گا اور بیع پارک پرستتیاں انکھول ہوتی جائیں گی نوکری پیشاورگوں میں لوگوں کو اچھے پرڈام بھی دیکھنے کو ملیں گی اور سبھی سیلسوہ ٹارگیٹ آشانی شپوڑوں ہوں گے کل ملا کر دن اچھا بیتے گا پریوار میں آپ کو کچھ مطبید بھی دیکھنے کو ملیں گے اور ترک و ترک و گھرے لو واد ویواد بڑھ شکتا ہے اپنی وچار کو پورا کرنے کی کوسس کریں گے اور پاس ایک الگ سے الگ درشت کونڈ کے اپیچھت کاریوں کو پورا کریں گے ویبسائے سے جوڑے کاریوں میں مندی ہوگی اور آپ کو اپنی بچوں کو دل دہلانے والی خور ملیں گی پرورتن ہوگا اپنی پریوار کو اپیچھ سمرتن ملے گا کاروبار میں لاب بھی ہوگا اور ویوائک شمبندت پروشاہوں میں پرگتی رہے گی شمع اتم ہوں گی سائق دن رہیں گے اور نئی افسر گوہ میں اتم ہوگا اور آپ کے پریم شمبندوں میں انکھولتا ہوگی پریمی کی روپ میں بہت آکشت ہوں گی اور سواست آج دانت مشہور درد کرنے کی سمسے آئے محشوس کریں گی اور کارش بھی اتم ہوں گی اور آپ کی راشی میں ونا ودت کی ہوگا آپ کے لئے شفل رائق رہے گا لیکن کرود پر کابو رکھنے کی ضرورت رہے گی اور کار چھتروں میں ادھکاریوں کا شمرتن اور پروسہ رہی گا جو آپ کو مجبوط بنائے گا پریوارک جیون میں آپ کو تالمیل آنند رہی گا اور وائی وخن آپ سے سائیوگ میں امت خور آنند دت رہیں گی آردھک ماملوں میں آج کا دن کھرچیلا ہوگا آردھک ماملوں میں آج کا دن اتم ہوگا لیکن شوکار ویہ ہوں گی دھن آغمن ہوتی رہیں گی اور منپرشن ہوگا پریوارک جیون میں برست جنوں کا آسیروات پرابط کریں اور اپنے چھوٹے وحثہ کرمیوں سے تالمیل بنا کر رکھنا ہوگا آج کا دن آپ کے لئے شوکار لاوکارک رہے گا کار ویوار جڑے رہیں گی اور آج کارش لج سکتا ہے نئے پروزکٹ پر بھی کچھ کام سروح ہوں گی اور زمین زائزات کے معاملے میں پریوارک آس پاس کے لوگوں کو کچھ پریشانی محسوس ہوگی اور خرص اور کرز کے چنتاؤں کے کارڑ کار اتم ہوں گے اور کارش بھی اتم ہوں گے محسوس کریں گے آج تولارہشی والے لاو انکم بڑھانے میں زیادہ محنت کریں گے اور کچھ حد تک سفل بھی ہو شکیں گی ماتا پتہ جیون شاتی کا پورا شہیوگ بھی پرابط ہوگا اور تولارہشی والے پریوارک جیون میں کچھ سنتان کی سفلتاؤں کی آپ کی خسیوں میں بڑا اتری ہوگی تولارہشی والے رشتے میں پیار دبتے جیون میں تھوڑا سمیں اتم ہوگا جیون شاتی کے شات کارش اتروں میں بڑی شفلتہ مرزند پریزادہ اضافہ ہوگا اور تولارہشی کریئر سچھاؤں میں کارش اتر میں محنت بہت کریں گے برڑام بھی کچھ آتم ہی ملیں گے لیکن رہراسائے کو اپنے جیون میں کتے ہی ستھان نہ دیں کیونکہ اس سمیں مطر آپ کی آردھک مدد بھی کریں گے اور تولارہشی میں سیحت کا معاملہ اچھا رہی گا اور کار اتم ہوگی آپ کے مرمن میں کچھ بات دیا دیوں پر ترچ جاگرہ تو ہوگی اور آج کمبر حسی والے آپ کے جا تک رکے ہوئے کاریوں میں سنبند اتم کریں گے اور پریبارک میں کسی بات کو لے کر انون بھی ہوگی لیکن سیم اور دھیر رکھتے ہوئے کار کریں گے ان استطیقوں میں آپ کے آوار ہوں گے اور نوکری پیشہ لوگوں کو سمیں تھوڑا مدمک رہے گا محلاؤں کی ادھکان سے سمیں پوزہ پارٹ میں بیٹی تو ہوں گے اور تمام طرح کی باوجود پریشانیاں آتی رہتی ہیں لب پارٹنر کے ساتھ اچھا شمیں بتانے کا موقع بھی رہی گا اور آج کے دن شاگے شمبندت آپ کے پرانے مطروں کے ملاقات کا یوگ ہوگا اور آپ کا پریبارک میں پورا سیوب رابط ہوگا پہلے سے چلی آ رہی کوئی بڑی شمشیہ کا شمادان کا راستہ ملے گا لیکن دھیار رکھیں کہیں سلطوازی میں بدی باد وگڑ نزائے اور بیٹی پارک کے شمیں انکھول ہوں گے پریم سمبندوں میں مجبوطی ہوگی اور لب پارٹنر کی طرف سے سمیں تھوڑا مدمک رہے گا پریم سمبندوں میں تبدیل بھی ہوگی آج کا دن دبتے جیون میں تھوڑی کٹنائیاں بھی آ سکتی ہیں جیون شاتھی کے شاد کسی بات کو لے کر انبن ہوگی اور دوسروں کی بھاوناوں کا خیال رکھیں اور لے کر دوسروں کی بھاوناوں کے انتھا لوگ آپ سے دوری دوری بنانے لگیں گے اور دوستوں کی مدد سے اٹکے کام پوڑ ہوں گی من میں کچھ چنتائیں لگی رہیں گی خاص کر سنتاندھ کی کچھ جی بچوں سے کچھ جیزوں کو لے کر تناوہ شکتہ ہے اور اپنی شیعت کا کھان پان کا بشیس خیال لکھیں گے اور آج آپ کا پرول آتم بسواس آج آشان کام کاج ملا کر آپ کو آرام کے کافی بھکت دیکھا اور آج آرتھک لاپ ملیں گے دوسروں کے بھلے ہی ایک آدھر سے سوچیں گے اور گرم جوس میں دوسروں کے کارمانوی مولیوں کو خود کو سجونا ہوگا اور اس سے آپ کے جیون میں تالبیل ہوگا آج آپ اپنی روحانی پیار میں مدہوشی محسوس کریں گے اور آج کا دن عباو ہوشکتا ہے مطرو یہی تھا آج کی راسی کا راسی فل پشند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پر سیلیکٹ کر لے تاکہ ہماری شوی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مطرو